رامپور میں بی جے پی پرتیاشی آتاز سکسینہ 33702 متوں سے ویجائی گھوشت کیے گئے ہیں انہوں نے سماجوازی پارٹی کے پرتیاشی آسم رجا کو ہرایا ہے یہاں بی جے پی اور خود مکہ منتری یوگی کی پرتشتہ داؤں پر لگی ہوئی تھی یہ سیٹ آزم خان کی ودھائی کی جانے کے بعد کھالی ہوئی تھی آسم رجا آخری راؤنڈ کی مدگڑنا سے پہلے تک لگاتار بڑک بنائے ہوئے تھے لیکن آخر کار انہیں بی جے پی نے پراست کر دیا آزادی کے بعد پہلی بار آج بھارتی انتہ پارٹی یہاں بھیجی ہوئی ہے کے علاوہ کشمیر کے بعد پہلی ویدان سبا رامپور کی سیدیسی ہے جہاں پر ستر پردیشت سے زیادہ جہاں مسلم ہیں اور اس میں آج یوگی سرکار پر جو وشواز جتایا ہے یہاں کے مسلم بھائیوں نے اس کے لیے میں سب ہی کا رامپور کی جنتہ کا بہت ہاتھ جوڑ کے میں بہت آبھارویکٹ کرتا ہوں اور میں وشواز دلاتا ہوں کہ رامپور میں جو اسی سال سن اسی کے بعد اسے ہندو اور مسلمانوں کے بیش میں یہ کھائی پیدا کی گئی تھی اس کھائی کو مٹانے کا پورا پریہاز کروں گا اور ایشور نے چاہا ایک نئے رامپور کا نرمال کرنے میں کہا جائے کہ آزب خا کا جو راجنیتی کریئر ہے کھاکنے کی طرف ہے آج کی بات دیکھیں وہ چپٹر اب کلوز ہو چکا ہے اب صرف یہاں ادیوک کی بات ہوگی روزگار کی بات ہوگی اور کاروبار کی بات ہوگی سب کا وشواز جو نعرہ ہے بلکل اسی نعرے پر یہاں ہمیشہ سے چلے ہیں اور اسی نعرے پر ہی چلے ہیں پرگتشیل سماجوادی پارٹی کا سماجوادی پارٹی میں بلہ ہو گیا ہے نیتا جی ملائم سنگھ یادو کے ندھن کے بعد پیدا ہوئے حالات اور پھر مینپوری لوگصبہ اپ چناو سے پہلے جس طرح سے اکلیش یادو پی ایس پی کے پرمک شعپال یادو سے مل کر آشروار لینے گئے تھے اس میں ساپ ہو گیا تھا کہ چاچا اور بھتیجے کے بیچ اب نزدیکیاں بڑھ گئی ہیں وگت ویدھان سبہ چناو میں جس طرح سے شعپال یادو خفا ہو کر اپنی راہ پر چل دئیے تھے اس سے سماجوادی پارٹی کو غافی نقصان اٹھانا پڑا تھا شعپال یادو نے حال ہی میں مینپوری لوگصبہ اپ چناو میں ڈمپل یادو کے لیے زوردار جن سبھائیں کی تھی اور اس بیچ سحفہی میں اکھلیش نے اپنے چاچا شعپال یادو سے ملاقات کی اور انہیں پارٹی کا جھنڈا تھما دیا سماجوادی پارٹی میں شعپال یادو کی پارٹی پرگتیشیل سماجوادی پارٹی کے ویلے کی خبر کے بعد بی جے پی کی پرتکریہ سامنے آئی ہے بی جے پی پروقتہ آرہ کے اس طرح پارٹی کا کہنا ہے کہ راج نیتی میں آتم سممان اور سوابی مان مہتپون ہوتا ہے جو اس کی پروہ نہیں کرتا وہ اپمانت ہوتا ہے شعپال یادو کا پہلے بھی اپمان ہوا تھا اور آگے بھی ہوگا سماجوادی پارٹی نے پہلے بھی بار بار اپنے سٹینڈ بدلے ہیں پتر لکھ کر کے باقاعدہ ان کو سوطنطر کرنے کا خام کیا اس سے پہلے انہیں پارٹی کی ادکش پت سے برخاص کیا سماجوادی پارٹی سے رسوا کر کے باہر نکالا تھا اور آج ان کو سامل کر رہے ہیں تو بھی سنسے تو اس بات کو لے کر کے کھڑے ہی ہیں کہ شعپال سنگھ یادو کے ساتھ آگنے والے سمیے میں وہ کیا بھی ہوہر کریں گے لیکن ان ساری باتوں کے لیے شعپال سنگھ یادو سویم جمعیدار ہوں گے کیونکہ راجنیتی میں جو اپنے آتما سممان اور سوابیمان کا دھیان نہیں رکھتا نشت طور پر اس کو اپمان ہی ملتا ہے اور یہی اپمان شعپال سنگھ یادو کو آگے بھی ملے گا یہاں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سی بریک کب دیکھے اس پار بھی خبروں کا سلسلہ